موسیقی کوسامی جنپت بھلے ہی بعد میں راج اگتائی بنی ہو لیکن اپنی پر آس اس جنپت کا تینت پراشین ہے اور اپنی پراشین دھروار کو سمیٹے ہوئے جنپت آدھ بکاس کی جن نئی اوچائیوں کو لے کر کے آگے وڑ رہا ہے یہاں یہاں کی دھروار ہے ہمارے اپن مکھے منتری سی کے سو پرشاد جی بہریا جی کی بھی یہ دھرپی ہے ان کی جنم بھومی بھی یہی جنپت ہے اور ساتھ ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو جارو سانسط جنہوں نے نہ کیول کوسام بھی اور اس شیطر میں بلکہ پروتر کے راجیوں میں بھی ترپورا میں جا کر کے کمل کھلانے کا کارک کیا ہے سی بینوت سونکر جی کا بھی یہی جنپت ہے بھائیوں بینوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرف پردھان منتری موڈی جی کے نترکتوں میں بھارت کے آن مان اور سان کی رکسہ کرنے والی گریبوں کے کلیان کے لیے کہیں پہ ان یوجنا کہیں پر پردھان منتری آواز یوجنا کہیں پر سچ بھارت میں سوچالے کی بیوستہ کہیں پر پھری میں بندد کا کنیکشن پھری میں اجولہ یوجنا نے رسوئی گیس کا کنیکشن پھری میں آئیسوان بھارت کی یوجنا بینہ بھید بھاؤ کے ہر ناگری کو پلپج کروانے کا کارے کیا جا رہا ہے بکاس کے بڑے بڑے پروجیکٹ آپ کے جنپت میں لاغو کیے جا رہے ہیں دھاروی کسکلوں کا سندری کرنے کے کارے آگے بڑھ رہے ہیں دوسری طرف ایک طرف بکاس اور آستہ کا سممان گریب کلیاڑکاری یوجناوں کو آگے بڑھانے کا بھیان آم چنمانس کو سرکسہ کی گارنٹی دینا بینہ بھید بھاؤ کے یوجناوں کا لاغ ہر ایک بڑکٹ کو دینے کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکارے ڈوالنجن کی سرکارے پوری پرتبطتہ کے ساتھ کارے کر رہی ہیں جو لوگ پانچ سال پہلے ستہ سے باہر جنتہ کے دوارا کر دیے گئے ہیں آج بھی ان کی دیوالوں سے سیکروں کروڑ پے کے نوٹ نکلنا ہے بھائیو بینو یہ نوٹ یہ نوٹ کھیت میں پیدا نہیں ہوئے ہیں آج پردان منطری موڈی جی اور پردیس کی سرکار گریبوں کو جو پھری میں اند دے رہی ہے پہلے یہ اند کا پیسہ ایسے ہی بھرشتہ چار کی بھیڑ چڑ جاتا تھا آپ کے پوساندی جنپد میں لگ بھگ پچاس ہجار پریواروں کو ایک ایک آواز ملا ہے یہ سترہ کے پہلے اس لئے نہیں ملتا تھا کیونکہ سترہ کے پہلے یہی پیسہ ان گریبوں کا یہ پیسہ ان نیتاؤں کی جیت میں چلا جاتا تھا جو آج انکم ٹیکس کے دوارہ دیوالوں سے نکالا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلے سڑکیں نہیں بنتی تھیں آج تو کوساندی جنپد کی ہر سڑک چوڑی ہو گئی اچھی ہو گئی کیونکہ پہلے دوہزار سترہ کے پہلے سڑک کا یہ پیسہ نیتاؤں کی جیب میں چلا جاتا تھا ستہ دھاری نیتاؤں کی جیب میں جاتا تھا آج جب آپ نے آپی کی جنپد کے لال اس بیبھاگ کو دیکھ رہے ہیں تو ہر سڑک چوڑی ہو رہی اچھی سڑک بن رہی ہے کہ اندرے گرہ منتری ہمیش شاہ تے کارکرم سے قریب ایک گھنٹہ دیری سے کازگن پہنچے ان کا ہیلیکاپٹر پولیس لائنگ میں بنائے گئے ہیلی پیٹ پر اتوا جہاں مکھے منتری کیشب پرساد مورے نے ان کا سواکت کیا اس کے بعد کارکرم اس طلق پر وہ پہنچے ہمیش شاہ نے بھارت ماتا کے جیکارے سے سمبودھن کی شروعات کی انہوں نے کہا کہ بردج شیطر بیجو پی کا گھر تھا اور ہے رہے گا بھی مدھان سبحشناہ میں جیت کا آوہ کرتے ہوئے نعرہ دیا کہ اس بار بیجو پی تین سو پار امیش شاہ نے پور مکھے منتری کلیانڈ سنگھ کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ بابو جی نے پہلی بار اتر پردیش میں ششاشن کی بات کہی تھی پہلی بار اتر پردیش میں پچھڑوں کی بات کی تھی پہلی بار پچھڑا سماج کو عدیقار دینے کا کام مہان کلیانڈ سنگھ نے کیا تھا یہی کلیانڈ سنگھ تھے جب سمیں آیا رام جن بھومی پر مندر بنے یا کرسی جائے تب انہوں نے دو منٹ میں کرسی کو ٹھکڑا کا پربوش شری رام کے مندر کا راستہ ساف کر دیا تھا میرے ساتھ مولے اس بار بھج پا پیچھے تک مولے اس بار بھج پا اس بار بھج پا مطل یہ باؤنڈری مک لگانے کا موقع ہے باؤنڈری لگانے سے کوئی بھی اچھا بیسٹ مین گلتی کر سکتا ہے کیا بتاؤ بھائی بتاؤ کر سکتا ہے مجھے بتاؤ دوزار چودہ میں کون جیتا جو سے بولو کون جیتا سترہ میں کون جیتا انیس میں کون جیتا اور باؤنڈری میں کون جیتے گا تو باؤنڈری لگے گی یا نہیں لگے گی چوکہ لگے گا یا نہیں لگے گا تو میرے پرساشن سترک نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ نائٹ کر پرساشن نے سکتی دکھانی شروع کر دی ہے اور اسی کے چلتے ایس پی اور سی ایس سٹی چلائے کیا آپ سی سی ایم یوگی کے آدھے ایش کے مدی نظر کنوج میں بھی نائٹ کر کیو کی شروعات خود چکی ہے وہیں جلے میں لگے نائٹ کر کیو کا ایس پی پرشانت ورمہ نے بھاری پورس کے ساتھ جائزہ لیا اس دوران جو لوگ سڑکو پر دکھائی دیئے انہیں سکت ہدایت دے کر چھوڑ دیا گیا تو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کنوج کی کس طرح سے نائٹ کر کو لگے پر ساشن سکت ہو گیا ہے سپ پرشانت ورمہ نے نائٹ کر فیو کا جائزہ بھی لیا جیسا کی آپ سب جانتے ہیں کی کو لگ کے کیس کو دیکھتے ہوئے ساشن نے نائٹ کر کی لیے نردیس دیئے ہیں اور اسی کان پالنگ کرنے کے لیے آج شڑک پر نکل کر کے کار وائی کی جاری ہے کی کہ آج پہلا دن ہے اس لیے لوگوں کو اس کے بارے میں جاغروب کیا جارہ اور انہیں بتایا جارہ ہے کہ رات گیارہ بجی سوہ پانچ جو تک نائٹ کر ہو ہے اس نیردیس وں کا پالنگ کرے اور کوویڈ کے سنبھل جو بھی دیس نیردیس جاری ہیں ان کی انسار کی ان کے نیردیس کے پالنگ سلشیت کرنے بلیہ میں ایس پی نائٹ کرفیو کا جائزہ لینے سڑکو پر نکلے اس دوران ایس پی نے جلے میں کھولی چائی دکان کو بھیڑ کو دیکھا ساتھ ہی دوران دکانوں کو بند کرانے والے ایک بھی پولیس کرمی دکھائی نہیں دیئے وہ ہی ایس پی کے پہنچنے سے سبھی کتوال بھی رائبریلی میں ایک اچھہری مارک پہ بنے بھگری کالی چراہے کے پاس دبنگ یوکو نے اسکورپیو پتاور توڑ فائرنگ کر دی اور اسلا لہراتے ہوئے موقع سے پراد ہو گئے وہ اسکورپیو سوار یوک نے معاملے کی سوشنا تدکال پولیس اور اپنے پریجنوں کو دی جس کے بعد سوشنا پا کر موقع پہ پہنچے پولیس نے معاملے کی جان شروع کر دی پہ یوک نے فائرنگ کرنے بارے تین یوک کو مہترانے جانے کی بات کہی اور پرانے دشمنی میں خملہ کرنے کاروب بھی لگایا ہے مہتر یوک اپنے یوک جس کا نمبر یوک بات تیس لڈو چوالی سکتر مہتر مہتر سیمان تیواری گاڑی تیواری لکھا تھا سیمان تیواری اس میں نیلے سنگ منجیر سنگ چوہان تھے مہتر منجیر سنگ رانانگر نیلے سنگ چوہان لال گنج رہے ہیں تازم ماملہ تھٹی آتھان شویتر کے کنڈین گاؤں جہاں کچھ چوروں نے مندر میں دھاوا بول دیا اور مندر میں لگے قریب ایک کنٹل سے زیادہ گھنٹوں کو لے کر فرار ہو گئے مندر میں ہوئے چوری کی واردات سے گرامڑوں میں آخر شہیف علال پولیس ماملے کی جانچ میں چٹی ہوئی ہے کانپور دیہات میں مورنگ سے لدہ ہوا ٹرک اچانک اندینت ہو کر آئل ٹرینکر سے ٹکرا گیا جس کے بعد آئل ٹرینکر میں پھرے آئل کا رساب ہونے لگا وہیں اس دوران ٹرینک چالک بھی موقع پر موت ہو گئی جس کے بعد ہائیوے پر جام کی استطی پیدا ہو گئی مہین آن پانن میں آل عدیقاری نیشنل ہائیوے پر پہنچ وہان کا عبگمن شروع کر آیا نمبر دو بھی سائج گالی جا رہی چیوں کی ورطمان میں آپ کو دکھ رہا ہے آئی 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 نمبر پیدا ایسی پیچھے کوئی گالی گلتی نہیں جانکہ جو پرساشن ہے اگر ہم لوگ بزرن گل کار کرتا آئے مدد کرنا چاہیتے ہوں لاتھی چاہر مارے کانپور میں ایک پتی نے اپنی پتنی کی ہتیا کردی بتائے جا رہا ہے کہ آروپی پتی نے رسی سے گالا دبا کر پتنی کی ہتیا کردی ہے وہ موقع سے فراد ہو گیا خبروں کی بانے تو پتی نے پتنی کے عویت سمبند شک میں اس کی ہتیا کردی فلال موقع پر پہنچی پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے باندہ میں ایک بائیک سوار یوک کو گٹی بھرے ٹریکٹر ٹرولی نے رون دیا وہیں اس حادثے میں یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی بتائے جوارائے کی مرتق اپنے گاؤں سے باندہ کی اور جوارہ تھا اچانک اس کی بائیک پسل گئی اسی دوران بائیک کے پیچھے سے آ رہے ٹریکٹر ٹرولی نے اسے رون دیا موقع پہ پہنچے پولیس نے آنن فانن مش کو پس موٹم کے لیے پھیج دیا ہے برے لی کے بہیڑی ٹرک چالکو کی دبنگ سامنے آئی ہے جہاں بہیڑی تحصیل دار کو ٹرک چالکو نے گھیر کر ان کے ساتھ بد سلوکی کی وہیں دوران دبنگ نے تحصیل دار اور ان کے سٹاپ کا ویڈیو بنا کر تحصیل دار کے اوپر 25 ہزار روپے رشوت لینے کا بھی آروپ لگایا ہے بلوغامپور میں آئے دن ہوتی گھٹنا پولیس پر سوالیا نشان کھڑے کر رہی ہیں تازہ معاملہ تھانہ مہراج گنج ترائی کے روپ نگر کا ہے جہاں دن دہارے پردھان امرتق پردھان بی جی پی کا کار کرتا بھی بتایا جا رہا ہے پولیس معاملے کی جوانچ میں جھٹی ہے ایک طرف جہاں یوگی سرکار نے ہر گھر جل پہنچانے کا سنکل پھلیا ہے تو وہیں رائے بری لی جنپت کے جل نگم کے ادھکاریو کی لچر کاریش ریلی سے تین مہینے بھی جانے کے باوجود جل اپورتی بادت ہے جسے ڈیڑھ ہزار آبادی میں پانی کے لیے ہاہکار مچا ہوا ہے ونش رقائط کرنے کے باوجود بھی ذمہ دار اپنے نیند سے جاگنے کو تیار نہیں ہے سمسچہ ہے ہم لوگوں کو کافی دور سے پانی لے کے آنا پڑ رہا ہے اور یہاں تک جانور وغیرہ بھی جو رکھے ہیں وہ بھی مطلب پیاسے مر رہے ہیں شکایت اس کی میں نے تیشیل دوس میں کی ایس ڈیم کے پاس اپلیکی سن بھی ڈالی جو ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے پانی کھولتے ہیں پانی آنے رہا ہے لگ بگ تین مہینے ہونے کو آگئے کی کی تک ایکشن ہے اور یہ جل نگم مکانسی ہے سمسچہ یہی ہے کہ تین مہینے ہو رہے ہیں اور جل نگم کا پانی نہیں آرہا ہے ہم لوگ بہت پریسان ہیں بہت دور سے پانی لانا پڑتا ہے تو کی سکایت آپ نے کی آئی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی جانکاری کے ساتھ رائی بریلی سے ہمارے سمد آتا مہتاب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مہتاب کیا یہ پورا معاملہ ہے اور کس طرح سے لوگ پریشان ہیں جنگی سکر سے جھوڑنا پڑ رہا ہے کسی لیکن بھی جمہدار اتھکاری یہ تو بہت پریشان ہے کیونکہ پانی نہیں آ رہا ہے جل پورتی بادی تھوڑنے سے پریشان یا لوگوں کی دن پر دن پڑتی جا رہی ہیں تو اسی کے ساتھ اس بولیٹے میں فیلال کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز فول انڈیا